مردہ دی مردہ دی مردہ نا مردہ دی مردہ نا مٹی تے چھلے وہ کھا سجاد چنوں کند تے چاکے خیام کے دروازے تے آئیے دراد مقتل میں پاسے دگاہ کی تیسی آجی حسین میر سارا دن ناشا پوچھے داریے ہن بھیم دیواری آگئے امام سجاد چنوں مٹی تے سمایا کمبر ابن سارت بے گھرے تا دے شمر شمر بڑا سنہری موقعی موسین دی نصر مقاب تے بے گھرے تا پہ روایت کرتا ہے آجی میں ہوا خودا خجر چایا جس نال میں مظلوم تا گلتا تو جدا کیتا آجی پتا نہیں لگا پندرہ گردنا سجاد دی گردن دے آگیا سجاد دی گردن تے زینب دی گردن زینب دی گردن تے قرصوم دی گردن تے رقیہ دی گردن تے دے رباب دیگردن رباب دیگردن دے لائلہ دیگردن لائلہ دیگردن دے فرزا دیگردن دے غیرتہ دے چایا خون علودہ خنجر دوبارہ شفیر دی نسل مقامہ سجادے گلدے گان رکھیائے اکبردیاں پھوپیاں ماما دے غیرتہ دے یا سوچ کے خنجر میں راک چھو رہے ہرمینہ خنجر چلاوا دے غیرتہ دے سجادے سوہنے ایدی مادے سرکو ایدی بھرکا آکے ایدی آدیاں سجاد اپنا کھول کہنے سرگے جیگردن سجاد اپنا کھول صحیح اچادراللہ دیگردن میرے مولا سجادی اکبری ہے میرے مولا سجادی اپنا کھول کہنے سرگے تو میرے یتین کین گئے دیگردی ہے جس بچے دبو جس پا سے ہا میرے مولا سجاد طرف کہنے پھوپیاں ماما اگر یتین نکھر گئے تو میری سکینہ گر گئی دیگردی ہے جب جیگردن سجادی تو کھول رہی ہیں پر میں نہیں گھی میرے اپنا سجادی عواز ہیں جلدی کرو میری بھیر سکینہ ننبو کمسون بھین ننال آ کے آخری میری بخانے میں ہر عزیدار دوں امام حسین علیہ السلام میں تازیت پیش کردہ مہتびتو تازیت پیش کردہ مہتی پاپئی اپنا اپنا آخری بخانے آج سب سے پہلے منتلی تلی اکبر دلاشتے آئیے پہلے رین کر کے آنے یہ اکبر میرا اللہ سب سے پہلے منتلی تلی اکبر دلاشتے آئیے مردی تلی اکبر دلاشتے آئیے جنبے پہلے منتلی تلی اکبر دلاشتے آئیے آدی اے غازی ویر سکینہ مل رہیے نو نو بھرین پہلے دلاشتے آئیے اوال آیا نو آدی دی دی سکینہ میرے دوستہ نہیں آئیے اللہ جانے کی میں برداش کرے سے ور ٹردی ٹردی اکبر دلاشتے آئیے جتے پتھر آئیے آدی اے حسین مل رہیے سکینہ نہیں لب دی جیلے بلے سکینہ دینا لپندہ نایا اس میں بی بی آواز بولا او دکی دیئے بی بی آدی اے پھوپی اللہ نہ رو اوال آہ میں دبابے نو مل رہیے بی بی آ دی بھوپی اللہ جڑے میں مل رہیاں میرے باپے دلاشتے بی نہار پتھر ہٹیں دی رہیاں نیزے ہٹیں دی رہیاں تلوارہ ہٹیں دی رہیاں موسیقی 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 شبیر کو عالمِ گربب میں وہ ہاتھ بٹایا زینب نے جو لاشا نہ اٹھا مولا سے وہ لاشا اٹھایا زینب نے دو بیٹے تھے جس کی دولت ایک چادر تھی اس کی پونجی کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے اسلام بچایا زینب نے موسیقی 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 تیسے میں تیسرا خیمہ جرا چوتے خیمے میں یہاں پر کے ساری بھی دیا اس خیمے میں جمع ہو گئے جہاں سکھنے سجاد کے ایک مٹواز زیادہ نے پچھا ہے سکھنے سجاد یہ آخری خیمہ ہے جو چجرہ ہے بتاؤ جل کر مر جائے یا باہر چلے جائے میرے مولا رہ حدودیاء علیکل خیموں سے باہر چلی جائے وغیر چادروں کے خیمے سے باہر نکلی تو سکتیویاں یہ کہتے تھے وہاں ہاں 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 خیمے سے باہر آتی ہے اس خیمے میں پھر جاتی ہے خیمے سے باہر آتی ہے ایک سوار نکلی ہوا اور کہتا ہے اے زیادہ جولیہ مقام کیا آپ نہیں جانتے یہ خیمہ جگہ ہے آپ خیمے میں بار بار کی جانتے ہیں دیکھو اٹھو مرین کے مسیح کے ساتھ زینہ جولیہ مقام نے کہا کہ آئے شیح ایک ہمارا آئین بیمار ہے سیدہ سجاد اس خیمے میں رہے جس میں جنہی طاقت نہیں ہے ہے کہ وہ اٹھے یا پہے نہیں سکے انہی لوگیں بھی نہیں کسی جہاں سجدہ سجاد کی محافظت کی واحد کے درائے اب انہی لو نواؤں خیمیاں متفرح ہو گئی ہیں ایک مردوہ ہمین نے مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خیمی کو دیکھا کہ جس کا نام دائی میں سکینہ لکھا ہے سکینہ دوڑ رہی تھی اور آپ کے دامن میں آئے ہمین نے مسلم توڑتے لگا ہمین نے مسلم پہنچا تو سکینہ نے کہا اے ہمین نے مسلم مجھے دماغ جانا ہاں ہمین نے شمرن میں دماغیں لگائے تھے کہا ہے ہمین نے مسلم ہمین نے مسلم پہنچا تو سکینہ لکھا ہے ہمین نے مسلم پہنچا ہمین نے مسلم پہنچا تو سکینہ لکھا ہے ہمین نے مسلم پہنچا ہمین نے مسلم پہنچا تو سکینہ لکھا ہے ہمین نے مسلم پہنچا تو سکینہ لکھا ہے تو ایک شخص تھا اس نے یہ کہا کہ میں مولا سے قریب ہوا یہ بتا تھا کہ مولا کی یہ کئی کچھ تر ہے وہ بہت اقینی لکھی ہے حضیر کو یہ ظالم آگے پہا ہے اس کے ان موٹھی کو نکالنا چاہاں لیکن وہ نکال نہیں پایا ایک مردبہ فرم پھر اٹھایا حضیر کو ایک سکینہ لکھا ہے حضیر کو ایک اور ایک مسیبت ہے ایک سکتا ہے ایک اس کو بتا تھا کہ میرا مولا کا کمر بند جو میرے مولا نے ماندہ ہے وہ بہت جدیل کی ہے یہ پورا دن چھپا رہا تاکہ حضیر کی سہادت آتے ہو جائے اور کمر بند کو نکال رہا لکھنگی تو لباس لے جا چکے تھے ایک مردبہ یہ ظالم آگے بہتا ہے اس نے جسارت کے تھی لیکن کمر بند کو وہ کھولنا چاہتا تھا لیکن مولا نے کمر بند پر بہت ساتھ اکیرے لگائیں کی کیسے ہی وہ پیروہ کو کھولنے لگا ایک مردبہ رابی نے لکھا امام کا دہنا ہاتھ اٹھا اور امام نے اپنے کمر بند پر رکھا اس ظالم نے کیا کیا ایک سنجر اٹھایا دست مبارک کے امام نے اسے اس نے کلن کیا میرے مولا نے بایا ہاتھ اٹھایا کمر بند پر رکھا اس ظالم نے مولا کے باڑے ہاتھ کو گرم کیا ایک مردبہ زمینِ گربلا کو کھولایا فاطمت زہرہ زمینِ گربلا پرانی کائے کالے مسلم کو بس کرتے یہ پہ حلال ہوئے کہ جس کا جیسے مامال سمیہ اس پاس ہے پہنے سے کمر بند پر رکھا بند پر رکھا عزیزہ نے کیا کے اپنات پر دی گئی اب لکھ 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 تک کے جو کام اب وہ آس اجام لے رہے تھے اب وہ زینب کو اجام لے رہے تھے انہیں تو بہت سارے بچے آردگری میں شہید ہوئے تھے ایک پردبہ زینب جو اپنے پلسون سے کہا کہ بولا نے ایک دیگری سے بہت کی سکینہ نظر نہیں لاتی چلو سکینہ کو دیکھتے ہیں خیمے جلے ہوئے خیموں کے اقلاب دیکھا سکینہ نظر نہیں لاتی ایک پردبہ آگی وہ جب مقتل کی طرح جانے ہوگی تو ایک پردبہ گزردے گزردے زینب اپنے پلسون نے یہ دیکھا کہ جس رہا ہے جس رہا ہے اس پر سکینہ سینے پر سر رکھ کے سو رہے ہیں ایک پردبہ جیسے ہی زینب نہیں ہے اور اس سکینہ کے میں کانتے پر ہاتھ رکھا تو فورا سکینہ اُلکر کہنے لگی اے شمر مجھے میرے بابا سے سکینہ کو عادت ہے وہ بابا کے سینے پر سوٹی ہے عزیزہ نے میانے زینب نے کہا اے سکینہ شمر نہیں تھے میں تمہاری خوبی زینب ہوں ایک پردبہ یہ تو ایک سوار پوچھنا چاہتی ہو کہ یہ بابا کا مجھے بغیر سکتے ہیں انہیں بابا کو ایسے پہچانا عزیزہ کی آمدہ دیکھتے ہیں سکینہ نے کہا اُنجھے عادت ہے کہ میں رات میں سینے پر سوٹی ہوں جب رات تبک ہوا میں بہتر کی طرح چلی گئی اور میں نے کہنا شروع کیا بابا آپ کمہ ہیں سکینہ سینے پر سوٹا چاہتی ہے تو اس لحصے بے سک سے آبا ہوتا ہے ایلیہ ایلیہ یاد دنیا اے میری بیٹی سکینہ بابا حسین یاد بابا کے ناشے سے سکینہ پر زینب نے پتا چکیا خینے دے کر آئے آدم صرف پڑھا ہوں ایک مردمہ جب آدھی رات پر بھی تو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہورکی زوجہ نے کچھ تھانا لایا کچھ پانی ساتھ پر کر آئی اپنے دنوں یہ دن کے بھوئے کیسے ہیں تسکر کی جیگا کیسے ہی کھانا آیا ہوگا پانی آیا ہوگا تو کس کا دل چاہا ہوگا کہ اس کھانے کو کھائے کیا ہی بنایا ہی ہو سیدے سجاد بیتیس سال تک گربلا کے بعد جب جب کھانے کو ہتار پر دیکھتے کہتے ہائے کیسے کھانے کو ہاتھ دھنا ہو ہائے کیسے کھانے کو کھانے ہو اللہ میں اٹھانا شکھ کیا کہاں ہوچے ہیں پھرے لے تھا نکھار حسن الیرامی ہی سب کو اٹھایا تو ایک بردما سکینہ سو رہی تھی سکینہ کو مے اٹھا دے گار کیا کہاں اے سکینہ کچھ پانی پھلو پانی آیا ہے سکینہ کیسے ہی ہوتھی پانی کا نام سنا تو کھانوں کی ایسے کھان ریسے کھانا اپس کھانوں پر سنا پر دی آئے کو آؤ پاس نہیں آئے یہ تلقیوں نے پڑایا ہے موسیقی موسیقی